میں بنا رہی ہوں کول سلو کول سلو کے لیے میں نے چولے پر رکھ دیا ہے برطن جس میں پانی ڈالا ہے اور اسے اُبلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ساتھ کات رہی ہوں بندگوپی بارک بارک دو کب بندگوپی آپ لیں گے اور اسے ایک اُبال آنے تک اُبلنے دیں گے اس کو اس پوزیشن میں ندھارنا ہے کہ اس کا کرنچ اور کلر خراب نہ ہو بندگوپی کو آپ نے پانی سے نکالنا ہے اور پھر فورا نہیں تھنڈے پانے سے گزارنا ہے تاکہ اس کے پکنے کا عمل یہیں رک جائے اور یہ جیسی ہے ویسی رہ جائے اب ہم کیا کریں گے ایک بول میں دو کھانے کے چمچ بھر کے میونیز ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تھوڑا سی کالی میونیز ڈالیں گے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ چینی چینی بہت ضروری ہے اور اس کے بعد دو کھانے کے چمچ ہم نے ڈالنا ہے دودھ کا ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر یہ ابلیوی گوبی اس میں شامل کر دیں گے اور ایک کام کرش کیا تھا گاجر کو بہت خوبصورت اور اچھا لگتا ہے اس کے اندر وہ کلر فل ہو جاتی ہیں چیزیں تو ہم نے اس میں ڈالا کرش کر کے گاجر کے دو کھانے کے چمچ یعنی کرش کریں پھر دو کھانے کے چمچ نکال لیں اندازے سے بھی نکال سکتے ہیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اب نابطول والے کام کریں لیکن یہ اتنا ہی ہم نے اس کو گاجر میں ڈالنا ہے کہ کہیں کہیں نظر آئے بہت مزیدار سا کول سلو تیار ہے